نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چلیل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم سجلون انرجی لیمٹیڈ کے بارے میں تو بیسیکلی آج ہم کمپنی کی کوارٹر ون کی پرفارمنس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ فلحال دیکھیں یہاں پہ کافی کمپنیز اپنے کوارٹر ون کی ریزرٹس ناؤنس کر چکی ہیں اور میکسیموم کمپنیز کے ریزرٹس آنا بھی باقی ہے اگر میں سجلون انرجی کی بات کروں تو کمپنی منڈے کو اپنے کوارٹر ون کی ریزرٹس ناؤنس کرے گی تو اسی کو ڈسکس کریں گے کیسے ریزرٹس ہو سکتے ہیں یہاں پہ اور کیا نیکس ٹارگیٹ لے کے آپ جہاں سے چل سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ پرائس ایکشن کے ساتھ تو لاسٹ ورکنگ ڈے پہ جرور آپ کو تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ پچھلے پانچ جن کی بات کریں تو ایک نیوٹرل سی پرفومنس دیکھنے کو ملی ہے اور لاسٹ ورکنگ منڈ میں آپ کے پاس سیون ٹو ایٹ پرسنٹ کے ریٹنس ہے لاسٹ سکس منڈ کی بات کریں تو تھرٹی ٹو پرسنٹ کے ریٹنس ہے اور لاسٹ ورکنگ کمپنی کے لئے کافی زیادہ اچھا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون نائنٹی ون پرسنٹ کے ریٹنس لاسٹ کمپنی نے آپ کو دیئے ہیں تو افرالل پرفومنس کافی اچھی ہے ریٹنس فائز دیکھئے کمپنی نے کافی اچھا پرفوم کیا ہے اور آپ کو کافی اچھے ریٹنس یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اب یہاں سے ہم ڈسکس کریں گے کمپنی کی پرفومنس کے بارے میں کہ یہاں سے کیا نیکس ٹارگٹ لے کے کمپنی چل گئی ہے اور یہاں سے کیسی پرفومنس کمپنی کی ہو سکتی ہے تو وہ چیز دیکھئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کمپنی نے return تو کافی زیادہ اچھے دی ہیں بہت میں این چیز کہے کہ اس کے opposite جو کمپنی کی performance ہے وہ آپ کے پاس کیسی ہے تو کیونکہ وہی سب سے main ہے سب سے important basic company کے وہی ہے کہ اگر کمپنی اچھا perform کر رہی ہے تو کمپنی کے basics آپ کے پاس کیسے ہیں کمپنی کی performance آپ کے پاس کیسی ہے تو اسی چیز کو آج ہم discuss کریں گے کہ کمپنی کی overall performance ماں پاس کیسی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم discuss کرنے والے ہوں کمپنی کے ریوینیو فرم اپریشن کے بارے میں کہ کمپنی دورہ ریوینیو کتنا جنریٹ کیا جا رہا ہے تو ہم آ چکے ہیں دیکھیں پرفومنس کی اوپر سب سے پہلے ہمیں کوارٹر لیوائز کمپنی کے ریوینیو فرم اپریشن کی بات کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینیوزلی کمپنی نے ریوینیو انکریز کیا ہے ہر کوارٹر میں کمپنی دورہ اچھا خاصا ریوینیو جنریٹ کیا گیا ہے بات اگر آپ لاسٹ کوارٹر کی بات کریں تو وہاں پہ کافی بڑا جمپ آپ کو دیکھنے کو ملے تھا تو یہاں سے ہم اسی چیز کی امید لے کے چل سکتے ہیں کہ کمپنی کوارٹر ون میں بھی اسی پرفومنس کو کنٹینیو کرے گی آگے کیری فرورڈ کرے گی دین اگر میں یہاں سے بات کرتا ہوں اگین یہاں پہ کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کے بارے میں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کمپنی کا نیٹ پروفیٹ کافی اچھا ہے کافی انکریز ہوا ہے حالانکہ جو لاسٹ یر میں پاس جو کمپنی کا لاسٹ مارچ کا کورٹر تھا وہاں پہ کمپنی کا پروفیٹ اس سے زیادہ تھا بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے کمپنی نے اس چیز کو رگرور کیا یہاں سے ہوفولی کمپنی اس کورٹر میں جو کمپنی کا لاسٹ یر کا جو گراف تھا اس کو بھی سرپاس کرے گی تو ایک اچھے ریزرٹس کی امید لے کے آپ چل سکتے ہیں کہ کمپنی دوارہ کافی اچھی پرفارمنس کی جائے کیونکہ دیکھئے پچھلے کچھ ٹائم سے کمپنی کا گورنمنٹ کی اور سے بھی کافی بڑے اوڈرس ملے ہیں تو اس چیز کا بھی امپیکٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو اوورل پرفارمنس دیکھئے یہاں پہ کمپنی کی کافی اچھی ہے پچھلے کچھ کورٹر میں کمپنی نے پرفارم بھی کافی زیادہ اچھا کیا ہے تو یہاں سے ہم دیفنیٹلی اس چیز کی امید لے کے چل سکتے ہیں کہ جیسٹوک آپ کو آنے والے ٹائم میں کافی زیادہ اچھا ریٹنز دے گا باقی آپ دیکھئے پھر بھی آپ خود جرور ایک وینیلیسز کر لیں اگر پھر بھی آپ کی کوئی قویری ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جرور ہمیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے گا آج دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بھاگ